یقین جانے کوئی ہمیں سن رہا ہے آہ اس ان کی سماعت پر کروڑوں رہا ہوتی ہے آہ ان کی بسارت پر کروڑوں رہا ہوتی ہے کوئی ہمیں سن رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے میں نے بھی چند دن پہلے ایک ملاد تھا کسی جگہ کی اوپر میں نے وہاں ایک واقعہ سن رہا ہوں اس واقعے کو بیان کر کر ہم اس کا پر دروش پڑھیں جون دوہزار بارہ کی غلمن بات ہے تئیس جون تئیس جون دوہزار بارہ کی بات ہے میں مدینہ طیبہ مغرب کا وقت ہوتا ہے بعض لوگ بڑے سخت دل ہوتی ہیں قرآن اور حدیث سن کر بھی حضور کی عظمت کے چراح ان کے سینوں میں روشن نہیں سخت دل ہوتی ہیں میں مدینہ منفرہ میں مغرب کی نماز پڑھ کے چھتریوں والے سہن میں گمبد خضرہ کی طرف مو کر کے میں مرابع کی حالت میں دروشری پڑھ لوں درود پاک پڑھ لوں درود پاک پڑھ لوں درود پاک پڑھ لوں ایسے ہی درود پاک پڑھ لوں درود پاک پڑھ لوں اور میرے ساتھ اس وقت بیس پچیس دوست تھے کموبش مغرب کے بعد یہ لوگ تھے احمد صاحب محمد صاحب یہ بھی تھے غالب بیس پچیس دوست تھے مغرب کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں عشاء کی ازانی ہونے والی ہیں میری عادت تھی روضہ رسول کی طرف سامنے گمبد خضرہ نظر آ رہے ہیں تو میں درود پاک پڑھ لوں پڑھتے پڑھتے میری مرابع میں مغرب کی دیکھا ہے دیکھا ہے کہ روضہ رسول کا دروازہ کھلا دروازہ کھلا اور دروازے کے باہر ایک بابا جی ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بابا جی کو اتنا بڑا اور اتنا اوچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں اتنا بڑا اور اتنا اوچھا خجوروں کا ڈبا دے دی اور اس کو فرما رہی ہیں اس بابے کے وہ سامنے اس حقیر کی طرف اشارہ کر کے فرمائیں یہ خجوروں کا ڈبا دی اس کا جو دے دی اس کو دے دی یہ میں نے مراقبے میں ابھی اشارہ کی ازانے نہیں دی اور بیٹھا ہوں جیسے آپ ایسے بیٹھا کہ روزہ رسول کا دروازہ کھلا حضور نے خجوروں کا اتنا بڑا دبا ایک بابا جی کو دے فرما ہے وہ جو بندہ سامنے بیٹھا آپ کو کسی کی بات پسند آجائے تو آپ کہتے ہیں تمہاری زبان مبارکو تمہارے موں میں تمہارے موں میں گھی شکر گھی شکر کوئی مٹھی تھی اب میری آنکھ کھلی میری آنکھ کھلی میں اس طرح بیٹھا ہوں اس طرح بالکل ایسے جب میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا میرے آگے ایک اتنا ڈبا کھجوروں کا کھڑا ہے نارے تکبیر نارے رسالت میں نے کہا ہے نا کوئی سن رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اتنا ڈبا کھجوروں کا آئے میرے حضور بابا جی صاحب زحمت اللہ علیہ فہماتے تھے لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کرے یہ میرے بابا جی کا جملہ تھا لوگ کتابیں پڑھ کر نہیں سمجھتے اندھیں ہم نے کھلی آنکھوں سے نظارے کی اتنا ڈبا میرے ساتھ کتنے دوستے بیس بچی میں نے ان کے یا یہ کس نے میرے آگے رکھتے کہنے لگے حضور جب آپ نورابی میں تھے جب میں وہ مندر دیکھ رہا تھا کہ حضور کسی کو خجوروں کا ڈبا دے جب حضور آپ کچھ بڑھ لے تھے نا آنکھیں بند کر کے اتنے میں ایک بابا جی آئے پیچھے سے اور یہ خجوروں کا ڈبا انہوں نے آپ کی آگے رکھا اور ہمیں کہا جب یہ آنکھیں کھولیں تو یہ خجوروں کا ڈبا جب پانی اس کو رگڑ 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 کے صاحب کر لوں تو بہت ہی صاحب نظر آئے ایسے یہ چمک تجھ چمک تجھ سے پاتی سب پانی میرا دل بھی چمک تجم کانی والے مجھے بات یاد آئی حضرت خاجہ خاجگان بہاو دین نقش بان آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیشے کو دو رگڑے لگائیں ساتھ کیے اور ہمارے شیشے نے ہمیشہ صحیح چیز دکھائی خاجہ خاجگان بہاو دین نقش بان فرماتے نقش بندیوں کے بادشاہ ویسے آئی نقش بندیوں کا ذکر کچھ زیادہ ہی بیٹھتے بھی سارے نقش بندی ہیں گو کے فیض قادری بھی آپ فرماتے ہیں ہم نے اپنے شیشے کو ساکھ کی خاجہ بہت دین نقش بند اور ہمارے شیشے نے ہمارے آئینے نے کبھی خطا نہیں کی آہ ممبر رسول پر بیٹھ اور قرآن اور حدیث بیان کر دا کئی دوست اس واقعے کے چشم دید گواہ میں میں جب آنکھ کھولی تو میرے آگے تو بڑا خجل کا ڈبا اور میں نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے حضور ایک بابا جی آئے تھے آپ کے آگے رکھ گئے اور ہمیں کہہ گئے کہ جب یہ آنکھیں کھولی تو ان کو دے دی وہ کس نے ڈبا گجوا آیا تھا وہ کیا معاملہ تھا وہ کان تھا کوئی سن رہا ہے انہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے الفاظ کو صرف سنیں وہ آپ کے دل کی بھی آواز کو سن رہی ہے وہ آپ کے دل کی بھی آواز کو سن رہی ہے دل کی آواز ہے ایسا ہے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والی میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آلم سے چھپ جانے والی میرے چشم آلم سے چھپ جانے والی ہمارے ایک دوست حافظ قرآن حافظ محمد صاحب حافظ محمد صاحب اپنا اپنا پیشہ ہوتا ہے وہ پیشے کے اعتبار سے جولہ رہے جولہ سونے اور چاندے کا قرب آج بسی اللہ نے ان کو بھی سونے اور چاندے ہی کی طرح بلان دا کیونکہ بڑی مطبع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی زیارت سے مشرف ہو جو آج سے چند سال پہلے کی بات ہے چند سال میرے پاس ہے میں نے اتفاق اس واقعے سے پہلے جب وہ چند سال پہلے میرے پاس جو میں بات کر رہا ہوں ہمیں کوئی سن رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے آئے اور مجھے کہنے لگی حضور میں نے آپ کو خواب بتاتے میں نے ایک خواب بتاتے آج میں نے کہاں بتاتے کہنے لگے میں نے کل ایک خواب دیکھا کل ایک خواب آتا تو کہنے لگے میں نے ایک خواب دیکھا میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی زیارت ہو مجھے آپ کی زیارت ہو خواب تو میں نے آپ سے پوچھا خواب نمبر ہے میں آپ کو مختصر اس کا خرق بتاتا میں نے آپ سے پیچھا یا رسول اللہ آپ میرے پیرو مرشد کو جانتے ہیں آپ میرے پیرو مرشد کو جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا مرشد جو اپنے جو اپنے ہاتھ میں چھتری پکڑ کھڑ 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 جو ہاتھ میں چھتری پکڑ کھڑ کھڑ مرشد ایک تاکہ مرشد مرشد کا وقت ہو گیا یا مغرب کا وقت ہو گیا میں نے ان لوگوں کو کہا میں نے کہا میں آ رہا ہوں میں مسجد تو مسجد وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ دور پرلے کھونی کے اندر باہر باہر سین گزر کر دو سو فٹ تین سو فٹ کا سین گزر کر پھر وہ مسجد آتی ہے میں جب باہر نکلا پھر بارش ہوئی تو مجھے عمر میں جلدی سنہ مجھے چھتری اس نے گاڑی مجھے چھتری رکھی مجھے اس نے چھتری دیتی میں نے اسے کہا تم گاڑی کے پاس کھڑے چھتری مجھے دیتی میں مسجد میں جا رہا ہوں میں چھتری لے کر تو مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھ لے کر یعنی جز دن ساری زندگی کبھی چھتری پکڑ لے کا اتفاق ہی نہیں ہو جس دن نبی کریم صلی اللہ آپ نے حافظ محمد صاحب کو خواب ہے آپ کے پیر و مرشد وہی ہیں جو چھتری پکڑ کر گئے اس دن کی ابتدا بھی چھتری سے اور انتہا بھی مغرب کا وقت چھتری کے پر تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمی عالم سے چھپ جانے والے کیا حضور یقین جانے ہمیں دیکھ رہے ہمیں دیکھ رہے ہمیں سن رہے بعض محد سین نے لکھا ہے واللہ اکرام تو چلی اپنی جگہ ہے نا وہ تو ہزار وں لاکھوں نے جو کچھ لکھ دیا محد سین نے لکھ ہے ہمارے دلوں کی اوپر جو خطرات ہمارے دلوں کے اندر جو خیالات گزرت ہیں حضور ان سے بھی واقف ہے حضور ان سے بھی واقف ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب مانے والے میرا دل بھی چمک آتے چمک آنے والے سب دعوان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول خیر خلق سیدنا محمد وعلى آلہ وصحاب وزواج وعلماء ملت وعلياء امت وعلمت اجمائی ملت